تو اپنے پاس میں ایک کامنٹ تھا کہ سر لاکٹیبل کا یوز ہم کو بتائیے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم لاکٹیبل کو کیسا یوز کرتے ہیں تو ہم کو اس کی ضرورت کیمسٹی میں بھی پڑتی ہے اس کی ضرورت ہم کو فیزکس میں بھی پڑتی ہے اور جہاں بھی اپنے پاس میں کیلکولیشن ہو میتھمیٹک کیلکولیشن ہو تو اس کو سیمپل کرنے کے لیے ہم لاکٹیبل کا یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو آج دیکھیں گے کہ میرے پاس میں lock table ہوتا کیا ہے تو زیادہ detail میں جانے کی بجائے ہم وہ چیز کو دیکھ لیں گے جلدی سے جو اپنے کو calculation میں کرنا پڑتا ہے تو اپنے پاس میں ایک form ہے اگر کوئی بھی number کا اپنے کو log نکالنا ہو تو اپنے اس کا log ایسا نکالے گے جیسا example ہے اپنے پاس میں log x is equal to characteristic.ment تو ہم کوئی بھی number کا اگر log نکالے گے کوئی بھی number کا ہم نے اگر log نکالا تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر دو چیزیں آئیں گے ایک آئے گا اس کی characteristic دوسرا آئے گا اس کے پاس میں mentisa اب یہ میرے پاس میں characteristic کیا ہوتا ہے اور میرے پاس میں mentisa کیا ہوتا ہے تو decimal کے left hand side کا جو بھی part رہے گا میرے پاس میں جو بھی number رہے گا میرے پاس میں تو وہ ہوں گا میرے پاس میں characteristic اور جو میرے پاس میں decimal کے بعد میں ہے تو وہ رہے گا میرے پاس میں mentisa تو یہ بات clear ہوگی کہ decimal کے left hand side میں جو رہے گا میرے پاس میں وہ رہے گا میرا پاس میں characteristic اور جو right hand side میں ہے میرے پاس میں وہ رہے گا میرا mantisہ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں example دیکھیں گے جساں اپنے پاس log 123 is equal to 2.123 میرے پاس میں جو بھی اس کا answer ہو اپنے صرف سمجھنے کے لیے لیے اس کو کہ میرے پاس میں ایک number ہے جس کا اپنے پاس میں log کے اندر یہ characteristic اور یہ میرے پاس میں mantisہ ہے تو جو آپ کو دیکھ رہا ہے decimal سے left hand side میں two ہے میرے پاس میں تو یہ ہو گیا میرے پاس میں characteristic اور جو میرے پاس میں decimal کے بعد میں ہے وہ ہو گیا میرے پاس میں mantisہ بات کیلئے رہو گی یہاں پر کہ جو left hand side میں ہے وہ میرے پاس characteristic ہے جو میرے پاس right hand side میں ہے وہ میرے پاس میں mantisہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھائے ہم characteristic کو کیسا نکالے گے ہم mantisہ کو کیسا نکالے گے تو ہم کچھ example ہے دیکھیں گے کہ کیسا ہم کو characteristic نکالنا ہے اور کیسا اپنے کو مینٹیسہ نکالا ہے تو اپنے پاس میں پہلی اگزامپل ہے کہ log 1,2,3,4 میرے پاس میں کوئی نمبر ہے اور اس کا اپنے کو log نکالنا ہے تو معلوم ہے جب آپ کوئی بھی نمبر کا log نکالے گے تو اپنے پاس میں دو چیز آنے ہونا ایک تو آنے ہونا اس کی characteristic اور دوسری آنے ہونا اس کا مینٹیسہ تو آپ دیکھیں گے آپ ان کے سب سے پہلے آپ ان نکالے گے characteristic کیسی find کرے گے تو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ میرے پاس میں اگزامپل ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی نمبر کا log نکالنا ہے تو سب سے پہلے characteristic نکالے گے تو ہم دیکھیں گے characteristics کیسی نکالے گے تو اپنے پاس میں جو بھی نمبر ہو جو بھی نمبر ہو میرے پاس میں نمبر ہے 1,2,3,4 اپنے پاس میں چار نمبر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر decimal کہاں پہ ہیں ابھی تو اپنے کو decimal دیکھ نہیں رہا یہاں پر لیکن اپنے پاس میں decimal یہاں پہ ہے یہاں پہ اپنے پاس میں کیا ہے ڈیسیمل ہے جب ہم نے دیکھ لیئے کہ ڈیسیمل کہاں پہ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لیفٹ اینڈ سائیڈ میں اس کے کتنے نمبر ہے ڈیسیمل کے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں کتنے نمبر ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ کے یہ ڈیسیمل ہے میرے پاس اس کے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں میرے پاس میں نمبر کتنے ہے دیکھو ایک دو تین چار چار نمبر ہے میرے پاس میں تو میں کیا کروں گا 4 لکھ لوں گا یہ 4 کیوں آئے اپنے پاتھ میں کہ decimal کے left hand side میں کتنے نمبر ہے اپنے پاتھ میں 4 نمبر ہے تو اپنے 4 لکھ لیے آپ اس کے اندر سے کیا کریں گے 4 میں سے 1 minus کریں گے تو اپنے پاس میں کتا آئیں گا 3 آئے گا اور ایسا ہی ہم کو سب نمبر میں کرنا ہے اگر میرے پاتھ میں نمبر positive ہو تو کہ اگر میرے پاتھ میں decimal کے left hand side میں جتنے بھی نمبر ہو اتنے نمبروں میں سے میرے پاس میں 1 minus کر دینا ہے تو میں لکھ لوں گا یہاں پر تو میرے پاس میں سب سے پہلے آگا characteristic 3 ٹھیک ہے یہ میرے پاس میں characteristic 3 ہو اب second part ہے اپنے پاس میں mantissa mantissa کو کیسے find کریں گے تو دیکھ اپنے پاس میں یہ log book ہے log book میں اپنے پاس میں 3 part ہے پہلا section ہے پہلا section میں اپنے کو 2 نمبر لگے گے اپنے پاس میں دوسرا part ہے اس کے اندر لگیں گے اپنے کو ایک نمبر اپنے پاس میں تیسرا part ہے یعنی mean difference ہے اپنے پاس میں اس کے اندر بھی لگیں گے اپنے کو ایک نمبر تو اپنے پاس میں یہ نمبر ہے 12, 3, 4 تو اس کو ہم split کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو نمبر لگے گے پہلے part کے لئے تو ہم دو نمبر کو لے گئے یہاں سے 12 آگیا اپنے پاس میں تو ہم 12 پہ مارک کر دے گے پھر اپنے پاس میں دیکھیں گے 12 کے بعد میں جو second part ہے اس کے لئے نمبر گیتے لگ رہے اپنے کو ایک ہی نمبر لگ رہا ہے تو 12 کے بعد میں کیا ہے میرے پاس میں 3 ہے تو ہم 3 پہ مارک کر دے گے اب ہم کیا کریں گے کہ 12 سے اور 3 سے جو بھی لائن نکلیں گے دوسرے کو کیا کریں گے intersect کریں گے اور جو بھی نمبر ملے گا تو وہ نمبر ہم لکھ لے گے دیکھو نمبر میر رہا ہے میرے کو 0899 یہ نمبر میر رہا ہے اپنے کو وہاں پہ جہاں پہ دونوں لائن intersect ہو رہی اپنے پاس میں دو اب دیکھیں گے اپنے پاس میں 12 بھی ہوگا 3 بھی ہوگا اپنے پاس میں ایک نمبر بچائے 4 اور اپنے کو mean difference کیلئے یہ ہی نمبر لگتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ میرے پاس میں mean difference اب 4 نمبر کے mean difference 4 نمبر پہ مارک کریں گے اور 4 نمبر سے ایک لائن نیچے لائے گے 12 سے اپنے ایک لائن لے کے جائے گے اور دونوں جہاں پہ intersect ہوتی ہے تو وہاں پہ اپنے پاس میں جو بھی نمبر ملیں گے وہ نمبر کو لگ لیں گے تو اپنے پاس میں 14 ملائے وہاں پہ نمبر ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ان دونوں کو add کر دے گے دیکھو اب میرے پاس میں 9 0 تو یہ نمبر آگیا اپنے پاس میں اور یہی میرے پاس میں کیا ہے یہی میرے پاس میں mentisa ہے یہی کیا ہے میرے پاس میں mentisa ہے تو ہم نے دیکھ لئے کہ ہم کو characteristic easy find کرنا ہے اور ہمارے کو mentisa کیسا find کرنا ہے اور ایک بات خیال رکھنا اس کے اندر کہ جو 4 نمبر رہے تھے 4 ہی نمبر آپ ان solve کرے گے کہ 4 نمبر کا multiplication ہو division ہو تو ہم بہت easy طریقے سے کر سکتے ہیں lock table سے تو اپنے پاس میں یہ پہلی example تھی اب ہم دیکھیں گے کہ میرے پاس میں دوسری example ہے تو اپنے پاس میں یہ دوسری example ہے اب ہم اس کے اندر characteristic بھی نکالیں گے اور اس کے اندر ہم mentisa بھی نکالیں گے تو وہی بات کہ اپنے سب سے پہلے نمبر کے اندر دیکھیں گے point کہاں پہ ہے اپنے پاس میں تو point اپنے پاس میں یہاں پہ اور ہم point کے left and side میں دیکھیں گے کتنے نمبر ہم لگ لیں گے 3 اور معلوم ہے 3 میں سے کتنا 1 کرنا بھی نہیں ہوں minus 1 کرنا ہے تو میرے پاس میں کتنا آ جائے 2 ہم لگ لیں گے 2 یہاں پر یہ ہوگی اپنے پاس میں characteristic اور پھر وہی process اپنے پاس میں جیسے ہمیں mentis سے نکالے دیں first والی example کا ویسے mentis اپنے پاس میں second والے کا آئے گا ویسے ہم 12 پہ mark کرے گے پھر اپنے 3 پہ mark کرے گے اور جو نمبر آئے گا اپنے پاس میں 0, 8, 9, 9 آئے گا اپنے پاس میں نمبر پھر ہم mean difference پہ جائے گے 4 پہ mark کرے گے 12 پہ mark کرے گے دونوں line intersect کرے گے اور جو بھی نمبر ملے گا اپنے وہ نمبر کو add کر دیں گے جو اپنے پاس میں پہلے نمبر آیا تھا ان دونوں کو add کر دیا اپنے پاس میں نمبر مل گیا اور وہ جائے گا اپنے پاس میں mentis ہے تو اپنے پاس میں دیکھو اپنے پاس میں characteristic آگا دوسرے example کا 2 2 point اپنے پاس میں کیا ہے 0, 9, 1 3 وہی آیا جو میرے پاس میں پہلے تھا صرف characteristic change ہو آئے اپنا تو میرے پاس میں 3 نمبر کی example میرے پاس میں نکالا ہے log 1, 2, 3, 4 اس کا اپنے log نکالا ہے بالو میں سب سے پہلے دیکھیں decimal کا آئے اس کے پہلے left inside میں کتے نمبر ہے 2 نمبر تو 2 minus 1 کتنا ہوتا ہے میرے پاس 1 characteristic کتا آگا میرے پاس 1 اور میرے پاس میں نمبر کیا آتا ہے جو اپنے دیکھے تھے تو 0, 9, 1 3 یہ اپنے پاس میں تیسرے نمبر کی example ہوگی اب ہم 4th نمبر کی example دیکھیں گے یہ اپنے پاس میں نمبر ہے سب سے پہلے کام کیا دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے left side میں کتے نمبر ہے minus 1 کتنا ہوتا ہے میرے پاس 0 characteristic کتا آگا 0 اور میرے پاس 0 9 1 3 نمبر آپ سیم اس لئے لے رہے تاکہ اپنے بار بار نا منٹیس نکالنا نہیں پڑے گا سیف characteristic سمجھ میں آگا تو منٹیس مہت easily characteristic بھی نکالنا اپنے کو منٹیس سمجھ نکالنا ہے تو ہم نے fourth number کے example میں دیکھیں گے کہ decimal تھا اور decimal left hand side میں number تھا 0 ہے تو کرنا ہو 0 ہو تو اس کے لئے سب سے بیس ٹھیک اپنے پاس میں کیا کرنا ہے جتنے اپنے پاس میں zero ہو گے اپنے پاس میں ایک zero ہوگا تو ہم لکھیں گے one bar اگر اپنے پاس میں ایک zero ہو تو اپنے اس کو one bar لکھ لے گے اور میرے پاس میں پھر وہ مینٹیس آ جائیں گے zero nine one three تو ہم six number کے example دیکھیں گے کیا نکال لائے character stick نکال لائے تو ہم کیا کریں گے decimal کو دیکھیں گے decimal کے left and side میں دیکھیں گے نمبر ہے کوئی کوئی نمبر نہیں zero ہے جتنے zero ہوگے اتنے bar پر ہم لکھ بات میں اپنے کو نکال نا پڑتا ہے antilog تو ہم antilog کو دیکھ لیں گے antilog کی value ہم کیسے نکال لیں گے antilog کیا ہوتا ہے log inverse میرے پات میں antilog log inverse ہوں گا ٹھیک ہم antilog کی example دیکھ لیں گے پہلی example ہے اس کے اندر اپنے کو antilog نکال اس کے antilog کیسے نکال ہوں اس کے process پہ دیکھ لیں گے ہم log process دیکھ لیں گے antilog کو کیسے find کرتے اپنے پات میں antilog table ہے تو اس کے اندر دیکھو number کہاں سے start ہو رہے جو بھی number start ہو رہا ہے 0.10 0.01 0.02 0.77 0.77 سب point سے start ہو رہے تو اس کا مطلب ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ number اٹھانا پڑے گا جو point کے right hand side میں جتنے number ہے اتنے section پہ اٹھائیں گے جیسے اپنے پات میں پہلا پارٹ ہے تو اس کے اندر اپنے دو number لگے گے پھر اپنے پارٹ پارٹ ہے تو اپنے ایک number لگے گا پھر mean difference پارٹ اپنے پاس اس کے اندر بھی ایک number لگے گا تو جتنے number لگے پارٹ کے ساب سے اپنے پات ایک example ہے 9026 اس کے اندر انٹی لگ نکال ہے انٹی لگ اس کے اندر میں دیکھیں کہ اپنی پات میں 90 کہا پہ ہے تو میرے پات اپنے مار کریں اپنے پارٹ پہ 2 اور میرے پات اس کی بھی لائن لے کے آئے اپنے انٹر سائٹ کرائے تو جو بھی اپنے number ملا وہاں پہ وہ number کو دیکھ لیں یہ number کیا اپنے پات میں 902 تک ہو گیا اب دیکھیں 6 کو اپنے پاس پہ number کیا بچ 6 بچ تو 902 دیکھ لئے اب 6 بچ تو ہم 6 کی لئے کہاں جائیں گے بھی ڈیفرنس پہ جائیں چونکہ اپنے وہاں پہ ایک number لگے گا تو 6 پہ اپنے مار کی اور اپنے 0.90 پہ مار کی اور ان دونوں کو intersect کرائے اور جو بھی اپنے وہ number ملا 11 ٹھیک ہے تو اپنے add کر دی اپنے پاس میں کیا آگیا 7 99 1 اب یہ number تو آگئے اپنے پاس میں یہ number میں decimal لگے گا کہاں پہ تو ہم نے دیکھو lock table میں کیا کیا تے میرے پاس left hand side میں جیس نمبر تے تو وہ number میں سے اپنے minus کیتے ایک number کو اب اس کے اندر کیا کریں گے اپن کہ جو بھی میرے پاس decimal کے left hand side میں جو بھی number ہو یہاں پر میرے پاس 1 ہو میرے پاس 2 ہو میرے پاس 3 ہو جو بھی number ہو تو اس کے اندر add کریں گے ایک number تو میرے پاس 0 plus 1 کتنا ہوتا ہے میرے پاس 1 ہوتا ہے تو ہم دیکھو left hand side سے لئے تھے ہم کیا کریں گے left hand side میں decimal لگ آگے 7.991 یہ anti-lock گوا میرے پاس میں 0.9026 کا اپنے پاس second example ہے اس کا anti-lock نکال ہے تو anti-lock table میں جانا ہے وہاں سے دیکھیں 0.74 کہاں پہ ہم 0.74 کو مار کر لئے ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد نمبر کے اپنے پاس 5 تو 5 اور نیچے سے میرے پاس 0.74 ان دونوں کے intersect کر آئے اور جو بھی number ملا اپنے کو number ملا 5 5 5 5 9 یہ number ملا اپنے کو وہاں پہ اور پھر نمبر کیا آگیا 5 5 6 2 یہ number آگیا اپنے پاس اب decimal لگائیں گی کہاں پہ تو ہم نے بتائے تھے کہ اگر left hand side میں جو بھی number ہو میرے پاس left hand side میں کتنا number ہے 1 اس کے اندر add کتا کرنا ہے میرے پاس کتنا آتا ہے 2 decimal جو لگاؤ left hand side سے number کتنا پہ لگاؤ گا یہ پہ لگاؤ گا تو 55 point 62 اپنے پاس میں antilogue ہوگا یہ number کا پہلے اپنے پاس decimal لگانے 0 0 plus 1 1 1 1 1 2 2 2 اپنے پاس دو example ہوگئی اپنے پاس میں 3 example 1 bar point 7 4 5 2 1 4 5 2 کا antilogue نکال لیتے تو ہم اپنے پاس antilogue آیا ڈا number کا یہ number positive number 2 number 1 1 bar 1 bar 1 1 bar means what is minus 1 1 minus number 2 0 مائنس نمبر کے لئے کیا کریں گے ہم نے لک کے اندر دیکھے تھے کہ میرے پاس میں جتنے 0 آ رہے تھے ہم اتنے بار لگا دے رہے تھے اگر میرے پاس میں 1 0 آیا تو ہم 1 بار کر رہے تھے اپنے پاس میں 2 0 آیا تو ہم 2 بار کر رہے تھے لیکن اپنے پاس میں یہاں کیا ہے یہاں پر 1 بار ہے یہاں پر کیا اپنے پاس میں 1 بار ہے تو 1 بار آ گیا ہے جس کا مطلب کیا کرنا ہے اپنے کو 1 0 لگا دینا ہے کچھ بھی نہیں سوچنا ہے اپنے کو بس ایک zero لگا دینا ہے اب میرے پاس میں یہ تو example ہوگی اپنے fourth number کی example دیکھیں گے یہاں پر ہے میرے پاس میں 2 bar .7452 ہم نے 7452 کا anti-log نکالے تھے اب دیکھیں گے اپنے یہاں پر ہے 2 bar ہم نے lock کے اندر کیا کیے تھے اگر 2 zero تھے تو میرے اپنے 2 bar لگا دے رہے تھے لیکن یہاں پر میرے پاس میں 2 bar ہے میرے 2 bar ہے میرے پاس ہم کیا کریں گے 2 zero لگا دیں گے number آگیا میرے پاس میں یہ میرے پاس میں anti-log ہو گیا تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم lock کو کیسا find کریں گے ہم anti-log کو کیسا find کریں گے تو ہم next video میں دیکھیں گے کہ ہم کچھ exampleیں لے گے اور اس کے اندر ہم anti-log اور lock کا use کر کے ہم کوئی بھی number کی calculation کو کریں گے تو آج کیلئے بس اتنا ہی thank you